صدر کی حدود میں بستی بکشمنٹ اکیتی کی واردات مسلح ڈاکو گھر میں گس کر گن پوائنٹ پر سار لاکھ رپے نکتی جہے سمان تلائی ویورات ایک ون ٹو فائی موٹر سنگر لوٹ کر فرار ہو گئے اس کی وجہ سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گی دعا مانگ رہے ہیں سارے علاقے کے لوگ پریشان ہیں کبھی ایترا ایسا واقعہ نہیں ہوا اب تو علاقے میں بہت واقعہ ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سننے میں آ رہا ہے اب اس کے ساتھ واقعہ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا جو غریب آدمی ہے شریف آدمی ہے رات کو اس کو لوٹ لیتے ہیں خلیل احمد سنہ فیض بکش بستی بکش موضہ محسنوالی رات کے تقریباً دو بجے کے ٹائم تھا ایک بندہ میری دیوار پھلان کے اندر آیا اور اس نے جیسے ہی دیوار چھلا گی تو میں شور کی وجہ سے جا گیا جیسے ہی میں جا گیا تو اس نے گن پوائنٹ کے اوپر مجھے ہینڈز اپ کر لیا اور ساتھ لے کے میرا گیٹ جو تھا بار کا مین گلی والا وہ اوپن کیا اور بار سے پانچ شئے لوگ تھے وہ اندر آ گئے انہوں نے ایک بندے نے مجھے کور کیا باقی اندر آ کے سارا کچھ سمان وغیرہ لوٹ کے لے گئے جس میں چھے تولے سونا تھا میرا اور سات لاکھ نگدی تھی ایک بائیک ایک سو پچیس جس کا نمبر ایم این ایم دو سو ساٹھ ہے وہ بھی لے گئے اور میری بچیوں کے سمان تھے وہ بھی لے گئے ہیں باقی سمان جو انہوں نے کپڑے وغیرہ جوتا بھی ایک میرا جو پرانا تھا وہ بھی پہن کے لے گئے ہیں تو باقی سمان چھوٹا موٹا وہ بھی لے گئے ہیں وزیراعلا اور وزیراعظم سے میری گزارش ہے کہ برائے مربانی کر کے میرے ساتھ انصاف کیا جائیں اور باقی سی پیو ملتان ڈی پیو ملتان اور جلال پور تصیل جلال پور کے جو ایس ایچو سہبان ہیں اور ڈی ایس پی سہبان ہیں دوسرے بھی جو ہیں آل آف سر ان سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم مربانی کر کے اس شریف بندے کا حق جو ہے اس سے حق دلوایا جائے اس موقع پر متاثرہ شخص خلیل احمد کا بتانا تھا کہ علیل صبح میں اپنے گھر کے سین میں سویا ہوا تھا کہ ایک مسلح شخص میرے گھر کی دیوار پھلان کر اندر آیا اور مجھے گن پوائنٹ پر ہینڈز اپ کروا کر گھر کا مین دروازہ کھول لیا جس پر اس کے باقی پانچ مسلح ساتھی بھی اندر آگئے اور انہوں نے تمام گھر والوں کو یرگمال بنا کر گھر میں مجود سات لاکھ رپید نقدی بیٹیوں کے لیے بنایا جہیز کا سمان چھیں تو لطلائی زیورات ایک موٹ سنگل ہونڈا ون ٹو فائف لوٹ کر فرار ہو گئے دوسری جانبی طلاب پر تھانا صدر پولیس اور فرانزیں ٹیم میں موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آگاد شروع کر دیا تھانا صدر کا کہنا ہے کہ ڈکیٹی میں منویس افراد کی تلاش جاری ہے جلدی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ دیکھ رہے تھے وصیب کی بات مزید آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وصیب کی بات آپ کے ساتھ